اس وقت سٹیلینز کے بڑے بولر پاکستان کی رمائن دگی بھی کر چکے ہیں زمان خان ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ویلکم بھی تو شو زمان آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے خوش آمدید آپ کو کہیں گے شو میں مجھے یہ بتائے گا کہ ابتدائی میچز میں بیٹھنا پڑا کچھ مایوسی ہوئی تھی اس وقت نہیں میں نے کبھی احساس ہوچا نہیں ہے کیونکہ ہم کرکیٹ اس لیے کھیلتے ہیں اپنے ملک کے لیے جب بھی جہاں بھی بایر بیٹھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم ٹیم ایٹ بننے کے لیے ہمیں کیا کھانا چاہیے وہ چیز سوچتے ہیں اور ٹیم کے لیے کرتے ہیں اگر ہم پندرہ پلیئر ہیں تو ہم سوچتے ہیں پندرہ کے پندرہ ایک ٹیم میں اور اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں کبھی مایوس نہیں ہوا اور کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بایر بیٹھا ہوں یا کھیل رہا ہوں ہم پندرہ کے پندرہ کو سوچتے ہیں کہ یہ کھیل رہا ہے اللہ کر رہا ہے یہ اچھا پرفارم کر رہا ہے کیونکہ ہر انسان کے لیے میں اچھا سوچتا ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اچھائی کا صلاح دی دیتا ہے بلکل صحیح ہے یہی بڑی پوزیٹیو اپروچ ہے بس یہ بتائیے گا مجھے کہ جیسے یہ ہم دیکھ رہے ہیں باال سٹیڈیم فیصلہ باد میں سارے میچز یہی ہو رہے ہیں تو ایک پچھ جب اتنی زیادہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے تو کیا بالنگ کرانا کچھ مشکل ہو جاتا ہے ماں میں تو میچز نہیں کیلیا مثلا میں ابزرب کر رہا تھا کہ یہ وکٹ کیا کر رہی ہے کیا کرنا چاہیے مگر وکٹیں کافی اچھی بھی دکھنے کو ملی ہیں جس پہ لاسٹ میچ ہمارا ہوا ہے وہ وکٹ تھوڑا سا سلو تھا وہاں پہ پتا چل رہا تھا مگر باہر بیٹھ کے میں میں نے کافی کچھ چیزیں سکھی ہیں کہ یہاں پہ جو گوڈ لیندھ بول ہے مثلا 6-7 میٹر کی آٹھ میٹر کی وہاں پہ بول بہت اچھا رہوتا اور بیٹر سنین کے مشکل بھی ہو رہا ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب چار وکٹیں لیں تو وکٹیں آپ کو مل رہی تھی لیکن نوے رنس پڑ گئے کیا وجہے کہ رنس زیادہ ہو گئے یہاں پہ اصل میں ہم کوش کر رہے تھے کہ نیاب بول جگہ پہ کریں مگر وہ جیسے وہ سائم آئیو کھیل رہا تھا ہم کوش کر رہے تھے کہ اس کو آؤٹ کریں مثلا کسی نہ کسی طرح سے وہ اسی کے چکر میں ہم نے مثلا سکور زیادہ ہو گیا ہم سے باقی وکٹوں کی بات کی جائے وکٹیں تو اس ٹائم پہ آپ کو کام دیتی ہیں جب آپ سکور کام دیتے ہیں مثلا اگر آپ نہ سور کراتے ہو چالیس سکور دیتے ہیں پچاس سکور تب آپ کو مزہ آتا بولنگ مگر میں اپنے سکور سے خوش نہیں ہوں مجھے چاہیئے تھا کہ اور اچھی بولنگ کر سکتا تھا مگر اس طرح نہیں ہوئی پہلا میچ تھا تو کوش کر رہا تھا جگہ پہ کروں مگر انلاکی رہے وکٹ اس طرح ہمیں وہ بولنگ میں سپورٹ نہیں کر رہا تھا جیسے ہمیں کرنا چاہیئے تھا یہ تھا کہ انشاءاللہ نیکس میچز آ رہے ہیں وہ غلطیاں جو ہے اس پر سائٹ پہ کریں گے جو اچھائی تھی ہو انشاءاللہ کریں گے سب سے مزیدار بات آپ نے بھی کھا مزا آنا چاہیے مزا آیا آپ کی بیٹنگ دیکھ دیکھ کے یہ ٹیلنٹ کھاں چھپا کے رکھا تھا بڑے 42 بڑے امپورٹن رنز بنائے چھکے بھی لگائے تو بیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں آجے الہمدللہ کافی کام کر رہا ہوں مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آر رونڈرونہ ایک مصن بیٹنگ کرتا ہے یا بولنگ کرتا ہے اگر مثال کے طور پر میں بولنگ کرتا ہوں اور ساتھ میں میری بیٹنگ ہی ٹھیک تو کچھ ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آر رونڈر کو کھلانا چاہیے اس طرح کہ ہوتے ہیں کچھ زیادہ تر مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آر ہمارے پاس ایک بولر ہے ایک آر رونڈر ہے تو ہمیں وہ بولر کو بھی دیکھنا چاہیے یہ نہیں کہ آر رونڈر ہے اس کو کھلانا چاہیے مگر وہ بولر کو بھی دیکھنا چاہیے اور وہ بھی آیا ہے کھلنے کے لیے اس وجہ سے ہمیں ہر جگہ پہ جہاں جہاں بھی ہے نا ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بولر کو بھکلانا چاہیے یہ نہیں کہ وہ آر رونڈر ہے کیونکہ اس کا بھی آکھ بنتا ہے یہ نہیں کہ میں آر رونڈر ہوں میں کھلوں دوسرے کی آکھ بنتا ہے میں الحمدللہ کافی دنیا سے دیکھ رہا تھا کہ بیٹنگ نہیں مل رہی تھی تو میں کوش کر رہا تھا کہ جب بھی جاؤں اپنی وہ اندر کی جو جوش و جذبہ ہے وہ درد ہے وہ شو کروں اور الحمدللہ ٹیم کے لیے میں نے شو کیا اور ہر دن اچھا نہیں ہوتا مگر بورا دن بھی ہوتا ہے تو کوش کروں گا جب بھی بیٹنگ ملے ٹیم کے لیے اچھا سچا کروں شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ سے بات کرنا چاہیں گے زمان اسلام علیکم زمان آپ نے دیکھا پی ایس ایل میں دو دفعہ آپ نے آخری اوروں میں آٹھ آٹھ رن ڈیفینڈ کیے پھر آپ کو جو اب تک آپ ایک ہی ونڈے انٹرنیشنل کھیلیں اس میں آٹھ رن ڈیفینڈ کرنے کو ملے چار بولوں تک تو بہت اچھا رہا آخری دو گندوں پر سکور بن گیا تو ابھی اگر آپ کو ایسا موقع ملا کہ آٹھ رن ملے اور اس چیمپینس کپ کے فائنل میں آپ کو آٹھ رن ڈیفینڈ کرنے تو آپ کیا نیا کرو گے نیا تو کچھ نہیں کروں گا کیونکہ میں جو کر رہا ہوں ہمیشہ اپنی چیزوں پہ یقین کرتا ہوں مجھے اللہ پہ یقین ہوتا ہے اور ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اگر مجھے لاسٹ آور میں جتنے بھی رنز ملے یہ نہیں سوچتا زیادہ ہے تھوڑے مگر وہ کانفیڈنس سے کرتا ہوں اپنی چیزیں جو پریکٹس میں کرتا ہوں وہ چیزیں لے کے جاتا ہوں تو الحمدللہ اس پہ کافی وہ اچھا ہو جاتا ہے اور میچ کو فینش کر دیتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے گا آسٹریلیا میں آپ نے بگ بیش کھیلیے وہ ایکسپیرینس تو بڑا کام آ رہا ہوگا بس ٹرسٹ کرنا بہت لازمی ہوتا ہے پتہ کہ جب آپ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا تو آپ کے دل میں بھی ہوتا ہے کہ یار میں کیا کرویاں پہ جب آپ پہ ٹرسٹ ہوتا ہے کپتان کا کوچ کا تو وہ پلیئر ہمیشہ آگے کے لیے پوش ہوتا ہے وہ کنفیڈنس آتا ہے اس کو جب آپ اس کو ٹرسٹ پہ کرتے ہیں کہ یار آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ ہمارے مین بالر اچھے بالر تو پھر پلیئر ڈبل ہو جاتا ہے ڈبل جوش ہو جزبن ہو جاتا ہے تو پھر وہ اور چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو کل کے میچ کے لیے کیا تیاری ہے کیا پلان ہے ذہن میں بس پلان یہی ہے کہ جتن اچھا کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ جو غلطیاں کی ہیں وہ سائٹ پہ رکھیں گے جو اچھا کی ہے انشاءاللہ وہ ٹیم میچ میں لے کے جائیں گے اور صحیح جیسے مثلا غلطیاں کی ہیں انشاءاللہ اس کو دور کریں گے اور تین میچ رہ گے ہیں یہ جیتے ہیں انشاءاللہ کل کا میچ بہت امپورٹرڈ ہے آج پریکٹس کی ہے ابھی میں میں ایک گرونڈ میں ہوں انشاءاللہ کل کے لیے اچھی تیاری ہماری بیسٹ آف لک امید کرتا ہوں آپ بہت اچھا کریں گے بہت شکریہ وقت دینے کا خان ہمارے ساتھ تھے اور جس طرح سے کھیلتے ہیں بیسی بول رہے تھے بڑا دل سے ساری باتیں آ رہی تھی